کہ میرے بھائیوں بہنوں کو بنچیت رکھنے کا پاپ کس نے کیا تھا اور سسی جی آپ تو جمہو کشمیر کے داماد رہے ہیں ارے ان بیٹیوں کی چنتہ کرتے ہیں آپ سمیدان کی بات کرتے ہو اور اس لیے مانیہ جگجی ایک سانسل نے کہا ایک مانیہ سانسل نے کہا کہ جمہو کشمیر نے اپنی آئیڈنٹیٹی کھوئی ہے کسی نے کہا کسی کی نظر میں تو جمہو کشمیر مطلب جمہو نہیں تھا مانیہ جگجی کشمیر میں جن کو صرف جمہو دیکھتی ہے نہ ان کوئی بیش کا کچھ انداز ہے نہ اور وہ ان کی باؤزیگ داری ذرتہ کا پریچھے کرواتا ہے کشمیر کشمیر یہ بھارت کا مکٹ منی ہے کشمیر یہ بھارت کا مکٹ منی ہے مانیہ جگجی کشمیر کی آئیڈنٹیٹی بم بندو کو نلگاوار بنا دی گئی تھی 19 جنوری 1990 جو لوگ آئیڈنٹیٹی کی بات کرتے ہیں 19 جنوری 1990 بوکتالی راکھ اسی دن کچھ لوگوں نے کشمیر کی آئیڈنٹیٹی کو دفنا دیا تھا کشمیر کی آئیڈنٹیٹی سفی پرمپرہ ہے کشمیر کی آئیڈنٹیٹی سرب پنت سمبھاو کی ہے کشمیر کے پرتی نیتی ماں لالدیڑ نند روشی سید بھل بھل شاہ میر سید علی حمدانی یہ کشمیر کی آئیڈنٹیٹی ہے ماں لالدیڑ دیکھ دی کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں آرٹیکل 370 ہتانے کے بعد آگ لگ جائے گی کیسے بھوشے بیٹھتا ہے آگ لگ جائے گی 370 ہٹانے کے بعد اور آج جو لوگ بھولتے ہیں میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ نیتا جیل میں ہے ڈکنا ہے پھلانا ہے بغیرے بغیرے جرہاں نئی صدن یہ سمیدھان کی رکشہ کرنے والا صدن ہے یہ سمیدھان کو سمرپی صدن ہے یہ سمیدھان کا گورو کرنے والا صدن ہے یہ سمیدھان کے پرتی دائیت و نبھانے والے صدن سے بنا ہوا صدن ہے تب جا کر کے میں میں سبھی مانیہ صدنوں کے آتما کو چھونے کی آج کوشش کرنا چاہتا اگر ہے تو مانیہ سے کی محبوب آم مبتی جی نے پانچ اگست کو کیا کہا تھا محبوب آم مبتی جی نے کہا تھا اور سمیدھان تو سمرپیت لوگ جارہ دھیان سے سنیں محبوب آم مبتی جی نے کہا تھا بھارت نے یہ سب سے بڑے گمبیر ہے انہوں نے کہا تھا بھارت نے کشمی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے ہم نے جس دیش کے ساتھ رہنے کا فینسلہ کیا تھا اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے 1947 میں غلط چناو کر لیا تھا کیا یہ سمیدھان کو ماننے والے لوگ اس پرکار کی بھاسا کو سکار کر سکتے ہیں کیا جس جی ہے ہاروک عبداللہ جی نے کہا تھا ہاروک عبداللہ جی نے کہا تھا 370 کا ہٹایا جانا کشمیر کے لوگوں کی آجازی کا مارک پرسست کرے گا اگر 370 ہٹائی گئی تو بھارت کا جنڈہ پھرانے والا کشمیر میں کوئی نہیں بچے کیا اس باسا سے اس بھاؤنا سے کیا ہندوستان کے سمیدھان کو سمرپی کوئی بھی رکھتی اس کو سکار کر سکتا ہے کیا اسے سیمت ہو سکتا ہے میں یہ بات ان کے لئے کہہ رہا ہوں جن کی آتما ہے مانیت دگی یہ وہ لوگ ہے مانیت دگی یہ وہ لوگ ہے جن کو کشمیر کی عوام پہ بھروسہ نہیں ہے اور اس لئے ایسی بھاسا بولتے ہیں ہم وہ ہے جن کو کشمیر کی عوام پہ بھروسہ ہم نے بھروسہ کیا ہم نے کشمیر کی عوام پہ بھروسہ کیا اور آرٹیکل تین سو ستر کو ہٹایا اور آج تیج دگتی سے بھکانس بھی کر رہے ہیں اور اس دیش کے کسی بھی کھیتر کے حالات بھکاننے کی منجوری نہیں دی جا سکتی چاہے وہ کشمیر ہو چاہے نورتیز ہو چاہے کیرل ہو کوئی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے ہمارے منطری بھی پچھلے دنوں لگاتار جمہ کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں جنتہ کے ساتھ سموات کر رہے ہیں جنتہ کے ساتھ سموات کر کے وہاں کی سمجھوں کا سمجھان کرنے کے لیے ہم پریانس کر رہے ہیں مانید دے جی میں آج ہی سدن سے جمہ کشمیر کے اجوال بھوش کے لیے جمہ کشمیر کے وطاق کے لیے جمہ کشمیر کے لوگوں کی آشاہ آپ کے گھروں کو پورڑ کرنے کے لیے ہم پرتی بردہ ہے ہم سمجھان کو سمجھتے لوگ سب سے سب سمجھتے ہیں پرتی بردہ ہے